بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹی وی کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ موسین علیہ حضر خدمت اور آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو ماشاءاللہ ہمارا جو ہے کیپٹل ٹی وی اور ڈیجیٹل کا جو اسلام آباد میں سٹوڈیو تھا وہ تیار ہو گیا ہے انشاءاللہ ایک دو دنوں بعد جو ہے ہم یہاں سے لائیو ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری سینئر سپورٹ جنرلسٹ ہیں ہمارے میری ساتھی یہاں کیپٹل میں اکثر آپ انہیں ہمیں ہارے ساتھ دیکھیں گے امرین علی موجود ہیں جا رہی تھی میں کہاں جا رہی ہیں بیٹا کہاں رکھیں ابھی آپ کی ضرورت ہے ہمیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ بلکل ٹک 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 تو تھینکیو سو مچ کہ آپ بھاگ رہی تھی کہیں کہ نہیں میں نے جانا ہے میں نے کہاں رکھیں آپ کہاں جا رہی ہیں تو امرین کھیل کی دنیا سے بڑی بڑی زبردست خبریں ہیں تو سٹارٹ ہم لیں گے ایشیا کپ دوہزار تیس جو ہماری بریکنگ سٹوری بھی ہے کہ انڈیا نے فائنلی جو ہے وہ کہہ دیا ہے جو لیگ ڈاکومنٹس ہوئے ہیں بی سی سی آئی کے ذمہ دار سورسز نے ہمیں بتایا ہے کہ انڈیا جو ہے اگلے سال یہاں پہ جو ایشیا کپ پاکستان نے اوست کرنا ہے اپنی منز ٹیم بھیجنے کے لیے تیار ہے اور حکومت کا وہ لیگ ڈاکومنٹ ہے جس میں حکومت نے یہ کہا ہے یعنی دلچسپی ظاہر کی ہے کہ وہ بھیجیں گے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جب آپ نے مجھے روکا اور میں جو دوڑی دوڑی واپس آئی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں بڑی خوش ہوئی ہے خبر سن کر کہ فائنلی فائنلی 23 اکٹوبر کو ہمارا جو ہے وہ بڑا زبردست ٹاکرا ہونے جا رہے انڈیا کے ساتھ اور جو دستاویزات کیا بات کر رہے ہیں جو لیک ہوئی ہیں دستاویزات ان کے مطابق تو تصدیق ہو گئی ہے کہ ہم فائنلی پاکستان اور بھارت فائنلی آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے بھی کوئی تیاری کی کیونکہ میرے تو فیس سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور میں راستے سے کس طرح سے باگ کر آئی ہوں کیونکہ مجھے یہ خبر سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور ہم مس کر رہے تھے اس لمحے کو کی لمحہ آئے ہم سامنے کیونکہ ایشیا کپ میں جب ہمارا آمنہ سامنہ ہوا تھا تو ڈیفینیٹلی جو ہم نے عوام کی خوشی دیکھی ایون جو ہم لوگوں نے اپنی خوشی دیکھی اور ہم اس ٹیم خواہش بھی ہم نے ظاہر کی کہ یار کیوں نہیں ہمیں ہم نے یہاں سے خواہی زہر کی اور ہم سٹیڈیم میں موجود تھے دبائی کے اور دو دفعہ ہم نے دیکھا اور لوگوں کا جو جو شفروش کتنا ضروری تھا امرین کے پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کے درمیان جو یہ لمبے عرصے سے ایک جو برف پگلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ساری دنیا بائی لیٹرل سیریز کھیل رہی ہے نہیں کھیل رہے تھے تو پاکستان انڈیا چلیں ایشیا کا پی تک نا یہ بھی دورہ میار انڈرنیشنل کرکٹ کانسل کا کہ بھئی پچاس آور کا ورلڈ کپ جناب بیس آور کا ورلڈ کپ چیمپئنز تو ابھی کھیلیں گے آئی سی سی جو ٹیس چیمپئنشیپ ہے اس کے تیسرا جو آگے سرکل ہے اس میں بھی پاکستان انڈیا نہیں کھیلیں گے تو کیوں نہیں کھیلیں گے اگر آپ انہیں نہیں کلا سکتے اگر یہ سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ ہے تو باقی ایونٹس میں سبجیک ٹو گورنمنٹ کیوں نہیں ہے یہ تو میں کہتیو سوال یا نشان ہے بلکہ اور اگر کہیں پہ سیاست بھی دیکھنے میں آ رہی تو میرا نہیں خیال اس کو سیاست کی نظر کرنا چاہیے یار کھیل ہے پاک بھارت کیوں نہیں سامنے اور یہ وہ کھیل ہے جس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ خواہ وہ دبائی میں بھی ہو رہا ہو تو اتنا زیادہ کراؤڈم دیکھتے ہیں سٹیڈیم پورا فل ہوتا ہے ٹکٹ ایونٹ سے پہلے ہی سولڈ آؤٹ ہو چکے آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں رات ایک بجے ٹکٹ کھلے آدھے گھنٹے میں ختم تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھنا چاہتی ہے نا عوام عوام کیا پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے نا ان دو ملکوں کو اچھا ایشز ایشز کرتے ہیں لوگ اور کچھ انڈین دوست ہمارے وہ بھی کہاں کرتے تھے یہ ایشیا کب سے پہلے کہ جناب اب تو اصل رائیوری ہے بارڈل گواس کر یعنی انڈیا اور جو آسٹریلیا کے لیکن ایشیا کب کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں اصل رائیوری جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی آپ یقین کریں امرین میں وہاں موجود تھا سترہ دن رہے ہم کہ وہ انوائرمنٹ وہ جوش و خروش تھا کہ عام تماشائی تو تھے ہم نے دیکھا انڈین کپتان انڈیا کے وراد کولی جس طرح شاہنشاہ کے پاس گئے جس طرح رویج شرما گئے اور جس طرح پلیئروں کا آپس میں یعنی کہ پہلے بڑا اچھا تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ پلیئر ٹو پلیئر بڑا اچھا تھا بابر نے جس طرح کہا دس شیل پاس یعنی کہ وراد کولی پھر ہم نے وراد کولی کا سو دیکھا تو کتنا ضروری ہے کہ کیوں ہم ملینز اینڈ ملینز اف پاکستانیز اینڈینز کو ڈپرائیو کریں صرف چھوٹی سی ان کے لیے کتنا زبردست ہو جائے گا کہ دنیا کرکٹ دیکھے گی پاکستان انڈیا سری لنکا خوانستان بنگلہ دیش یہ ساری ٹیمیں جو ہے پاکستان میں کھیلیں گی یہ تو پاکستان کے لیے بزاتے خود بڑی پوزیٹیو بات ہے ہمارے جو میدان ویران نظر آتے ہیں تو ان انٹرنیشنل ٹیموں کے آنے سے ہمارے لیے بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے اور دوسرا خاص طور پر انڈیا کا میں خود بھی ایکسائیٹڈ ہوں اور یہ ہمارے لیے ہونا بھی چاہیے کہ انڈیا مجھے تو آج بھی دوہزار چار کا راؤلڈ ریوٹ کی دوہزار ستر دو سو ستر اور انڈیا ٹیم مجھے تو آج بھی یاد ہے تو سوچے پاکستان انڈیا راول راول پنڈی اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہمیں نام میں آج دیا ہم تو اتجاج کریں گے اتجاج کریں گے اور محسن بھائی مجھے تو ویسے بھی ویرات کولی سے ملنے کا شوق ہے تو میں تو پہلے ہی سوچ رہی ہوں کہ پنڈی سٹیڈیم میں جا کے سلفی پہلے ہی بنا کر آگلوں سلفی میں بنا لوں گی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ایشیا کب میں ویرات کولی کے ساتھ سلفیز بنائی دی میں نے نہیں بنائی آپ نے نہیں آپ نے حالا کیا وہاں موجود تھے آپ اسے ملے بھی اور آپ نے سلفی کا جانس مس کر دیا تو سٹیڈیم میں آپ کو مل جائے گا پاکستان جب آئی گی میں نے ایکچولی دیکھیں مجھے بھی بہت پسند ہے ویرات کولی اس میں کوئی شک نہیں روی چھنمہ بھی پسند ہے لیکن میں نے اپنے بھی کسی پلیئر کے ساتھ نہیں بنائی تو پھر میں نے کہا نہیں مناسب نہیں ہے ان سے بھی آجا یہ تو ہو گئی جی بڑی زبردست خبر اب اس سے کے بعد ایک اور بڑی زبردست خبر ہے کہ آج پاکستان نے تین ملکی جو تھی سیفری کی جو سریز چل رہی تھی نیوزیلینڈ پاکستان چلے بنگلہ دیش کا نام لے لیں وہ تو بچارے صرف کھلنے کے لیے نہیں پاٹسپیشن کے لیے گئے تھے چلے کوئی نہیں اس سے ہم جیت بھی جاتے ہمارے لیے بھی پوائنٹ ہوتا ہے تو آج جس طرح پاکستان نے امرین جس طرح پاکستان نے مقابلہ کیا نیوزیلینڈ ہمارا ایک نیمسیز بناوا تھا نیوزیلینڈ میں ہم مالا کے پہلے بڑا اچھا ہمارا ریکارڈ تھا لیکن کچھ عرصے سے ہمارا وہ اتنا اچھا نہیں تھا دو دو دوار آ دیا تین میں سے جس طرح رمیز راجہ صاحب چیئرمن کرکٹ بورڈ ہمارے کہتے ہیں ہم نے تین میں سے دو دو دوار انڈیا کو آ رایا لیکن وہ یو اے ہی میں رایا تھا یہ نیوزیلینڈ میں ہم نے آ رایا تو کتنی سگنفیکنٹ جیت تھی ہے بڑی اچھی یہ جیت تھی اور میں تو کہوں گی کہ خاص طور پر جو حیدر علی اور انور نے کیا ہے نا کمال میں کہتی ہوں کمال کر دیا اگر یہ تھوڑی سی اور توجہ دیں یہ نواز اور حیدر علی تو امرین ایک خبر تو یہ بڑی خوشکبری ہے کہ جی ایشیا کپ میں بھارت نے انڈیا نے جو ہے وہ مادگی ظاہر کر دیا اب وہ تو باقی فارمالٹیز ہیں جو بھی ہوں گی دوسری جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ آئی ہے نیوزیلینڈ سے اس سے پہلے چلیں جی ہم نے ہرایا انڈیا کو ہرایا ہم نے ایشیا کپ کا فائنل بھی کھیلا ہم نے ورل ٹی ٹوئنٹی کا سیمی فائنل کھیلا لیکن کچھ ارسے سے نیوزیلینڈ میں ہماری پرفرمسز اس طرح نہیں تھی کہہ رہے تو یہ ٹرائی سیریز تھی لیکن دو دفعہ تین میں سے دو دفعہ آپ نیوزیلینڈ کو ان کے گھر میں فل سٹرینڈ نیوزیلینڈ کو ہم نے ہرایا اور آج ہم چیمپین بنے تین ملکی ٹورنمنٹ آج ہم نے جیتا کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ جس بیپور دا ورل ٹی ٹوئنٹی نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے گراؤنڈ کا فرق ہے لیکن کنڈیشنز کافی حد تک آپ کو ایک جیسی لگیں گی تو کیسا یہ جیت آپ دیکھ رہی ہیں میں تو اس جیت کا کریڈٹ دوں گی حیدر علی کو اور محمد نواز کو جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ہے اور من آف دی میچ بھی ہمارے جو پلیئر ہے اس کو کرا دے دیا گیا نواز کو تو میں سارا کریڈٹ ان کو اس لیے دوں گی کیونکہ ہمارے میڈل آرڈر پر بڑی تنقید ہوتی رہی اور یہاں پر اگر یہ دونوں اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں تو ہمیں ورلڈ کپ میں یہ چیز بڑی کام آئے گی تو میں کہتی ہوں کہ محسن بھائی ہم ان کو کریڈٹ دیں تو یہ بہتر ہوگا ویسے تو ہمارے پاس بابر اور عزوان جیسے پلیئر ہیں لیکن ہمارے پاس صرف وہ دونوں کافی نہیں ہے اس سے بڑھ کے ہمیں اور بھی پلیئر چاہیئے تو یہاں پر ہمیں حیدر اور محمد نواز کی صورت میں یہ چیز نظر آئی ہے اور اس سے بہتری یہ ہوئی ہے کہ ہم فائنلی میچ بھی جیتے ہیں ہمیں خوشخبری بھی ملی ہے اور انہوں نے پروو بھی کر دیا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں اچھا امرین دیکھیں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ میں بھی آپ شاید اس سے اگری نہ کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر میڈل آرڈر کو کرسائز کرتے ہیں ایکچولی تو ہمارے اوپنر جو ہیں وہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ ڈلیوریز کنزیوم کر جاتے ہیں نیچے بولے ہی نہیں ملتی آج دیکھیں لکیلی یا انلکیلی لکیلی فور دے میڈل آرڈر اور انلکیلی فور بابر اور ریزوان وہ آؤٹ ہوئے جلدی جو ہی دیکھیں پہلے گیارہ آوروں میں بلکہ بارہ آور چل رہا تھا ہمارے سیونٹی ٹو تھے اور تین یا سیونٹی فور تھے تین آؤٹ نیکسٹ آؤٹ آوروں میں ہم نے نائنٹی پلاس رن بنائے نواز نے اپنی بیاری دکھائی ہیدر علی نے جلوے دکھائے تھوڑا افتخار نے دکھائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں بجائے ہمیں میڈل آرڈر کو کٹ سائز کرنے کے تھوڑا اپنر کو یہ جو پتھر کے سمانے کی کرکٹ ہے آپ دیکھیں انگلینڈ کیا کرکٹ کھیر رہا ہے آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کو ناکوں چلنے چبھا رہا ہے آج کا میچ بھی بارش نے آسٹریلیا کو پر جا لیا ورنہ وائٹ واش کر دیتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں تو آپ نہیں سمجھتی کہ بابر اور رزوان ایک سو سات ایک سو ستارہ یہ کچھ ٹائک ریٹ ہے اس ٹی ٹوینٹی کے اور تینتیس رن پاور پلے میں آپ بنا رہے ہیں ایسا ہی ہے دیکھیں بابر اور رزوان کا جتنا انچا نام ہے تو اب ان کو بھی اس چیز سے نکلنا پڑے گا ایک سو تین اور ایک سو چار ان چیزوں سے نکل کے تھوڑا آگے پر فارم کرنا پڑے گا میڈل آرڈر پر تنقید جو ہے وہ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ میڈیا تنقید میڈیا تنقید نہیں کر رہا میڈیا وہ کہہ رہا ہے جو دکھ رہا ہے اور اس پر سوشل میڈیا پر بھی ہم نے دیکھا کہ میڈل آرڈر کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا حالان کہ ہمیں پچھلے میچز میں دیکھیں جو ایون کے میڈل آرڈر کو بھی آپ چھوڑ دیں ہمارے باولرز نے بھی ایک دو چھکے لگا لیا ایک دو چھوکے ہے کہ ہمارے میڈل آرڈر کو بھی ضرورت ہے کیونکہ آگے بڑا ایونٹ آ رہا ہے ورلڈ کپ آ رہا ہے تو ہمارے لیے یہ ایونٹ کافی نہیں ہم نے اگلی ایونٹ آپ سمجھتی ہیں مرین یہ سیفری کی سیریز جو ہم جیتے ہیں کتنا مومنٹم آگے لے پاکستان ٹیم گئی دیکھیں اس کو دیکھیں تو پاکستان ٹیم ٹیم نے کافی اچیف کیا ہے اور یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ خاص طور پر میں بار بار ورلڈ کپ کی اس لیے بات کری ہوں کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا ایونٹ ہے بڑا اور یہ واقعی آج آپ نے ایون بریک بھی کی اپنے پروڑائم کے تھوہ تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم فائنلی بھارت سے جا کے ہمارا ورلڈ کپ کے تھوہ آمنہ سامنا ہوگا اس سے پہلے ایشیا کب میں تو یہ مومنٹم بڑا ہمارے لیے پلس پوائنٹ بن کر آیا ہے اچھا امرین ابھی آپ نے دیکھا ہم نے انڈیا کو ایشیا کپ میں بھی ہم نے انڈیا کو ویلٹی ٹوینٹی میں بھی پہلی دفعہ آ رایا لیکن وہ تھا یو اے ہی جو ہمارا اصل گھر ہے 2009 سے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی انفورچنیٹلی جو لاہور میں سی لنکن ٹیم پہ ایک ناکھوچگوار واقع ہوا تو آپ کیا سمجھتی ہیں ڈیفرینٹ جگہ اور یہاں پہ انڈیا کا آسٹریلیا میں ٹریک ریکارڈ بہت بہت اچھا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ہمیں توجہ دینی پڑے گی ایونٹ کی تیاری میں پہلے سے کرنی پڑے گی بہت ساری چیزیں ہمیں پرپیئر کرنے کی ضرورت ہے بے شک ہم نے انڈیا کو رائے لیکن انڈیا کوئی چھوٹی ٹیم نہیں ہے ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھ لیں ان کی باڈی لینگویج تے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بڑی جی کھیلی وی ٹیم ہے سپیشلی ان کے بیٹسمن تو کسی تاروف کے متاج نہیں جیسے آپ کے پسندیدہ مراد کولی ہے روحی شرما ہے کیل راہول ہے سورے کمار یادو ہے ہاردک پانڈی ہے دنیش کارتک ہے تو ایک لمبی ان کی لائن ہے لیکن ان کی بالنگ کنسن ہے بالنگ کنسن ہے لیکن بیٹنگ میں ہم لوگ دیکھیں نا اگر بیٹنگ پہ ہی ہمیں دیکھیں تو وہاں پہ ہی تھوڑا سا چونک لوگ ضرور جاتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑا بیٹسمن ہے وہاں پر ہم لوگ جس طرح ہماری بیٹنگ ہوتی ہے جب بابر اور ازوان آؤٹ ہو جاتے تو ہمارا تھوڑا سا ڈیمپو ضرور ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یا رو پتہ نہیں اب ہم دعائیں کریں یا کیا کریں ہمارا جو پھر سارا سلسل ہے وہ دعاوں پہ آ جاتا ہے لیکن پھر ہم آخر میں کہتے ہیں تم جیتو یا آرہو سنو یہ تم سے بیار ہے لیکن یہاں پہ یہ نہیں چلے گا اگر آپ کے پاس انڈیا میں ایک سے ایک بڑ کے بیٹسمن ہے ٹھیک ہے والنگ اگر کہیں کہیں چوک بھی جاتی ہے لیکن آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں وہ ہار نہیں مانتے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم ایشیا کب میں جیتے بڑی اچھی بات تھی اور ایشیا کب سے نکل بھی گئے لیکن ہمارے لئے ایشیا کب وہ تھا جس طرح لوگوں نے بھی کہا کہ جی بھارت سے جیتے تو وہ ہمارا ہے ایشیا کب ہے لیکن اس منٹالیٹی سے امرین ہمیں باہر نکلنا پڑے گا یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ ورلڈ کب کا ایک میچ ہم نے جیت لیا انڈیا سے تو بس جی ٹھیک ہے ایشیا کب کا میچ جیت لیا تو بس جی ٹھیک ہے ہمیں دیکھیں سکائی شوٹ بھی دل میں ایسا ہی ہے ہمیں اس سوچ کو بدلنا پڑے گا شاہین شاہ فریدی آپ کے پسندیدہ پاکستان کو اویلیبل ہوں گے کل پاکستان کی ٹیم کو شاہین اور فخر جوائن کریں گے بالنگ ہماری پہلے ہی تگڑی تھی شاہین ہاریز رو جس طرح آج بھی اس نے بالنگ کی ہے بائیس رن دو وکٹیں نسیم شاہ سٹیمنگ ان شاہین شاہ سٹیمنگ ان ہاریز رو سٹیمنگ ان وسیم محمد وسیم پیچھے ہے جونئر ان کے اس کے بعد دانی ہے حسنین ہے تو کیا سمجھتی ہیں نواز ہے خوش دل ہے افتخار ہے اس کے بعد جناب شاداب ہے تو کیسا دیکھتی ہیں کتنا موریل بوسٹنگ ہے شاہین اویلیبل ہے اور اگر ہم ویلٹی ٹوینٹی لاسٹ انکاؤنٹر انڈیا پاکستان زیرو پہ ہٹ مین شرما جا رہے ہیں ایک دو پہ راہول جا رہے ہیں تو کیسا دیکھ رہی ہیں میں تو میری فیس پہ سمائل بھی آگیا ہے کیونکہ بیٹس مین پہ جتنا بھی ہم نے کہہ دیا تنکید تھوڑی سی کر لی لیکن بولر پہ میں نہیں برداشت کروں گی اس وجہ سے کیونکہ ایشیا کب میں ہم نے شاہین شاہ کو بڑا مس کیا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ امید ہے کہ شاہین شاہ بھی جوائن کریں گے ہمیں ہمارے پاس نسیم شاہ ہے جنہوں نے بڑا امپروف کیا ہم نے ہم کی کارکردگی دیکھی ہمارے پاس حسنین جیسا اور سب سے پلس اگر آپ دیکھیں ریسن ٹائم میں جس طرح شاہین کے بعد ہاریس راہو نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو فرانٹ لائنر بولر اور سپیر ہیڈ جس طرح کیا جیسے وسیم وقار شویب کیا کرتے تھے تو یہ کتنا انکریجنگ ہے ہمارے لیے بڑا انکریجنگ ہے ہاریس راہو نے تو خود کو بڑا گروم کیا ہے اور ہمیں اس سے پہلے اس کی شاید چھپیوی صلاحیتیں ہم نے نہیں دیکھی تھی بیٹس مین میں بھی وہ چل سکتا ہے بیٹس مین لیکن ہمیں نسیم شاہ نے بھی جس طرح دیکھے ہاں دو چھپیو بن گئے اور بڑی ایون کے لڑکیوں کے وہ فین ہو گئے اب تو بہت زیادہ تو میں تو کہوں گی کہ بالنگ پہ اور میں سے بھی پاکستان انڈیا کا اگر آپ نے اوور نائٹ سپر سٹار بننا ہے تو پرفارم کر لیں اور اگر آپ نے ہیرو سے زیرو بننا ہے تو آپ آپ کی مرضی ہے بس آپ نے بابر آزم والی بات کر لیا کہ اچھی کرکٹ کھیلیں گے تو نہیں اچھی کرکٹ تو کھیلنی بھی پڑے گی نا لیکن بابر آزم کو اور رزوان کو آپ نہیں سمجھتی امرین اتنے عرصے سے آپ سپورٹس کور کر رہی ہیں خود جاتی ہیں ایونٹس کور کرتی ہیں کرکٹ سٹیڈیم میں آپ موجود ہوتی ہیں آپ نہیں سمجھتی کہ بابر اگر ون ڈاؤن آج ہے فخر اور رزوان اگر اوپننگ کریں ایک تو رائٹ اور لیفٹ کا کمبینیشن آئے گا بولرز کو ڈسٹریکشن ہوتی ہے دوسرا بابر کو لیبرٹی ملے گی کہ وہ تیسرے نمبر پہ ہے اس پریشر میں نہ کھیلیں یہ آپ نے میرے دل کی بات کر لی ہے کیونکہ میں بھی جو ہے اب یہ نہیں چاہتی اگر میرے یہ ذاتی اوپینین ہے میں بھی اپنی چاہتی کہ آپ فرس پہ رزوان اور بابر کو بھیجیں آپ کے پاس بابر نو ڈاؤٹ اس کو بیٹ نہیں کر سکتے تیسرے نمبر پہ وہ بڑا سٹاپ کا پلیئر ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بہتر یہی ہے کہ تھوڑا آپ کو آرڈر اپنا چینج کرنا پڑے گا رزوان اور بابر کی جوڑی ہم نے دیکھ لی ہمارے پاس ٹھیک ہے اوپننگ میں رزوان کو آپ بھیجیں وہ سٹے کر جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ فخر کو بھیجیں تو یہ بڑا کامیاب ایکسپیرینس بھی رہ گا ہمارے پاس ٹائم بھی ہے ورلڈ کپ میں تو بہتر ہے کہ میں تو کہوں گی کہ اگر اس پہ بورڈ بیٹھ کے سوچے تو وہ اس چیز میں تھوڑی تبدیلیاں کریں بابر کو وہ میڈ میں بھیجیں تو آپ کی ٹیم بڑا اچھا پرفارم کریں گی اچھا امرین یہ آپ یہ دیکھیں کہ میچ ہو رہے ہیں میچ ہو رہے ہیں کرکٹ ہو رہی ہے لیگز ہو رہی ہیں کرکٹ کرکٹ ہو رہی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لیگز زیادہ ہونے کی وجہ سے انجریز بھی زیادہ ہو رہی اور ملکوں سے زیادہ لوگوں کی پلیئروں کی کوشش ہوتی ہے لیگز کے لیگز کے حوالے سے انجریز کے حوالے سے خاص طور پر میں بہت سارے کومنٹس آئے ہوئے تھے سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے تھے اور اس چیز کو تنقید بھی کیا گیا کہ ہمارے کیوں انجر ہو رہے ہیں کیا مسئلہ ہے لیکن ہمارے ایشیا میں ہمیں بہت انجریز ہوئی ہے بہت ہی زیادہ ہم بس تھوڑا سا وہاں سے وہاں تک اگر ہم بھاگے ہیں تو ہمیں انجریز ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی لیکن ایکسٹریم ہوئی ہیں تو یہ کہ انجریز تو خیر ہوتی نہیں ہے لیکن اب ہمیں اس چیز پر خود کو بھی تھوڑا ایمپروف کرنا پڑے گا ہمیں اپنی جو باڈی لینگویج ہے اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا ہمیں تھوڑی سی گیم بھی ہمیں اپنا سٹیمنا بھی مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ کیونکہ انڈیا میں ہوئی ہیں انجریز لیکن اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح پاکستان کا ہر پلیئر انجر ہوئے ہیں ہر پلیئر آپ دیکھیں لیکن وہ یہ انڈیا کے والے سے کہا جا رہا ہے جی کہ جب ان کی انڈیا پریمیل لیگ ہوتی ہے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں انہوں نے تو بلکہ میں سوشل میڈیا بڑا بڑا تھا ٹویٹر کہ جناب ابھی IPL انڈیا بورڈ ناؤنس کر دے دیکھیں کہ سارے واپس تھوڑی سی کہیں 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 زیادتی ہے پلیئرز کو حق آسل ہے تو پلیئر کا بڑا شورٹ کریئر ہوتا ہے اس کا بھی دل کرتا ہے بھئی میں بھی چار پیسے بنا لوں یہ ٹھیک ہے کہ بورڈ کو چاہیے ان کو سمارٹلی یوز کریں جیسے ہمارا رزوان بابر شاہین ہم دو سال سے چیخیں مار رہے تھے کہ شاہین شاہ فریدی کو ریس دیں اور بلڈن ہے اور بلڈن ہے لیکن انہوں نے اچھا میرا سوال اگلا آپ سے یہ ہے آپ یہ تو نہیں سمجھ رہی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاہین شاہ فریدی کو یہ جلدی رشن کر رہے ہیں اللہ نہ کرے دیکھیں یہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی تو اب دو ہزار پھر چوبیس میں ہونا ہے ایسا ہی ہے کہیں خدا نہ غازتہ ابھی انگلینڈ نے آنا ہے نیو زیلنڈ نے آنا ہے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ چل رہی ہے پھر اگلے سال ورلڈ کپ پہ پچاس آور کا انڈیا میں تو سمارٹلی یوز کریں شاہین شاہ فریدی اگر نہیں ہنڈڈ پرسنٹ فیٹ ہے تو اس کو بے شک ساتھ رکھیں لیکن تھوڑا سا اس پہ مہربانی کریں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہوں گی کہ بلکل ہم اسے آؤٹ نہیں کر سکتے ایشیا کپ میں میرے خیال سے شاہین شاہ فریدی کو ریسٹ مل گیا ہے اور ہم نے بڑا مس بھی کیا ایشیا کپ میں ہم باہر بھی ہو گئے اور بہت سا اب کہا بھی جا رہا تھا کہ جی اگر شاہین شاہ ہوتا تو شاہد ایشیا کپ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ریسٹ ان کو مل گیا ہے ٹھیک ہے لیگز دوری ہیں آئندہ ابھی ہماری ہونی ہے سیریز تو ایسا ہے کہ آپ اسے بلکل نہیں نکالیں لیکن کچھ میچ میں ریسٹ دیں جس میں ہم نے ایشیا بڑا ایون تھا اس میں ہم نے شاہین شاہ کو باہر رکھا تو کمنگ سیریز میں انجری کی وجہ سے باہر ہوگا کچھ سیریز کھلائیں کچھ نہ کھلائیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیک اپ پہ بھی آپ کے کچھ کھلاڑی ٹرینڈ ہو جائیں گے کیونکہ شاہین شاہ کے نا ہونے سے آپ دیکھیں بیک اپ پہ آپ کے دو چار کھلاڑی اوبر کے سامنے آئے نسیم شاہ جیسا پلیئر اوبر کے سامنے آیا تو ممکن ہے کہ بیو سے ہی اس نے شیٹ اپ سے کیا اور کمال اچھا دیکھیں امرین ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 50 پلس میچیز جو ہیں ٹی ٹوینٹی کے آسف جو ہیں آسف صاحب 50 پلس میچیز کھیل گئے صرف اس امید پہ کہ یہ پتہ نہیں خواب میں چکے مارتے ہیں کہاں پندرہ کی ان کی ٹوٹل حصت ہے تو آپ نہیں سمجھتی کہ آزم خان جیسا بچہ جو بہترین ہے شرجیل ہے پھر فہیم اشرف ہمیں دیکھیں وہاں آردک پانڈی ہے بین سٹوکس ہے ادھر آپ جائیں سٹونس ہے ہم لیک کر رہے ہیں ایک فاز بالنگ آل راؤنڈر وسیم ابھی بہت پیچھے ہے تو فہیم اشرف جیسا ہوتا ہے شرجیل جیسا ہوتا آزم خان جیسا ہے ابھی اس اس کا سی پی ایل اتنا چاہ جب وہ کچھ نہیں تھا اسے پاکستان کلا دیا جب اس کے پاس ایکسپیرینس آگیا اسے باہر بٹھا دیا یہی ہماری کمزوریاں ہیں جو کہ ہمیں لے ڈوبتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں پلیئرز کو نہیں اگنور کرنا چاہیے اور اگر آسف علی کی بات کریں اب چونکہ وہ فینشر مشہور ہیں تو شاید کہ ابھی وہ اس فینٹسی سے نہیں نکلے ہیں فینشر وہ ضرور مشہور ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے میچ فینش کیے بھی ہیں لیکن اب آگے ان کی کوتائیاں بھی نظر آگئے ہیں سب نے دیکھی بیس میچوں میں ایک میچ فینش کرنا تو فینشر نہ ہوا لیکن بعد وہ یہ نا کہ نام بنا گئے جی نام بنا گئے اس کے بعد وہ پھر ڈاؤں نواز اور شداب کو آپ دیکھنا چاہیں گی کہ ان کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ بڑا ان کا میچ چل رہا ہے نواز اور شداب کا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور حفیظ اور کچھ پلیئر بھئی آپ ملک اور قوم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ترقی کرتا یا آپ نے صرف فر ڈا سیک آف ٹرٹسیزم کرنا ہے کیا سمجھتی ہیں آپ کے اچھا فیصلہ ہے کہ اوپر بھیجتے ہیں اور نواز نے دو دفعہ میچ جتایا شداب نے میچ جتایا دیکھیں شاداب بڑا اگریسیو پلیئر ہے اس کو اگنور نہ کریں وہ جب فارم میں آتا ہے بڑا اچھا کھیلتا ہے وہ آپ کا آل راونڈر پلیئر ہے ٹھیک ہے آپ اسے بالکل اگنور نہیں کہتے ہیں نواز نے خود کو پروف کر دیا ہے اس میچ میں تو آپ کیسے ضروری نہیں کہ اگر ہمارے جو سابق کپتان ہیں ہمارے بڑے اچھے سینئر پلیئرز ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز پر تنقید مطلب اگر آپ آؤٹ آف باکس نہیں سوچتے کل بھی نواز نے بہت اچھا کہلا آج بھی نواز نے بہت ہرانکون بات ہے کہ ٹک ٹک رزوان کو انہوں نے man of the man کی شکر ہے آج نہیں دے دیا تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو سیچویشن فیصلے ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو سیچویشن ہونے چاہیے گیم ہے دیکھیں گیم میں چھوٹی موڑی سیاست کو دور رکھیں ملک کی بات ہے کوئی اپنی ذات کی بات نہیں ہے اپنی ذات کی ادتک تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن جب بات ملک کی آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں چھوڑ چھوڑی بات ہے چھوڑ چھوڑی بات پر تنقید کرنے ہمیں سارے پلیئرز کو موقع دینا چاہیے ظاہر ہے ہمارے پاس ایک اگر پلینگ 11 ہے تو ہمیں پلینگ 11 دکھانی بھی تو ہے کہ بھئی ہمارے گیارہ کے گیارہ کھلاڑی کچھ نہ کچھ کر سکتے یہ تو نہیں کہ بابر رزوان آئے یا رزوان آکے کھیل گیا بس ٹھیک ہے شاہین شاہ نے آؤٹ کیا وکٹ لی ٹھیک ہے نہیں ہمیں سپلینگ 11 ہی میں سارے گیارہ کے گیارہ کھلاڑی کھیلتے ہیں کیونکہ یہ ٹیم یہ ہے اور اگر ہم تنقید ہی کرتے رہیں گے تو ہوگا کہ آپ کے 11 کھلاڑیوں میں سے دو کا تو ٹیمپو برقرار رہے گا لیکن باقیوں کا ٹیمپو داؤن ہو جائے گا اچھا رمیز راجہ آزے چیرمین آپ خود کیونکہ تمام سپورٹس کور کرتی ہیں ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے دس میں سے کتنے مارکس دیں گی رمیز راجہ صاحب کو ایک سوال دوسرا جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں مینٹیلیٹی چینج کروں گا میں پاکستان کو اگریشن کی طرف لے جاؤں گا میں یہ کروں گا میں وہ جب وہ یوٹیوب پہ بیٹھتے تھے چار منٹ کی ویڈیو بناتے تھے اس وقت وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ تھے یہ سیلفش کھیلتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں ابھی وہ کہاں گے وہ ساری چیزیں جہاں تک آپ نے جو پہلا سوال ہے نمبر کی بات کی تو مجھے سمجھ میں نہاری میں انہیں کون سے نمبر دوں کیونکہ جو پچھلا ہمارا کپ ہے اس کو بڑا مشکوک بنا دیا ہے ایشیا کپ ہمارا مشکوک بن گیا کچھ کہہ رہے تھے فکس ہے کچھ نہیں اور اس کے بعد انہیں ٹیم کو مبارک بات بھی دے رہے ہیں وہ کہ جی بڑا اچھا پرفارم کیا ہم جیت سکتے تھے لیکن انفورچنیٹلی ہم آر گیا اٹھاون پہ پانچ آؤٹ سے ایک سو ستر گرا دیا ایسا یہ تو میں ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہا ان کو میں مارکس دوں بھی کہ نہیں میں بلکل نہیں دیں گی اب نہیں جو دوسرا سوال ہے میں بس یہاں پہ کنفیوز ہوں کیونکہ میں ان کو مارکس دینا چاہتی ہوں لیکن ابھی دیں گے پاس ملکہ بنتے نہیں ہیں پاسنگ مارچ ہے پاسنگ چلے چلے چار امبر آپ نے دے دی ہاں اور جو یوٹیوب کے حوالے سے بات ہے تو جہاں پر بات ہے جب وہ پہلے بیٹھ تنقید کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی تنقید کے حوالے سے آ رہی ہو تو انہوں نے سوچا کہ میں اس فارمیٹ کو جاری رکھتا ہوں لیکن جو انہوں نے دعوے کیے تھے اگر ان پر وہ پورا اترتے تو شاید کہ ہم بہت بہتر پرفارم بھی کر رہے ہیں ہمارا نام بھی ہوتا ہے کب سے ہم باہر بھی نہ ہوتے بہت ساری چیزیں جو مشکوک بن گئیں وہ بھی نہ ہوتے تو رمیز راجہ کو چیئرمن ہے وہ رہے ہیں حصہ رہے ہیں کرکٹ کا تو انہیں ظاہر ہے اتنا آئیڈیا بھی ہوگا تو انہیں ایمپرومنٹ کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا دعوے سے کام نہیں چلے گا چیرمن صاحب وہ چار سال اور مانگ رہے ہیں نہیں چیرمن صاحب اب دعوے سے کام نہیں چلے گا چار سال کیوں نہیں ہے چار سال تو دیکھیں ہم اس وقت دیتے نا جب ہمیں پہلے سال میں ہمیں کچھ نظر آتا کہ جو انہوں نے کہا تھا بہت کچھ کر کے دکھایا تو پھر تو ٹھیک ہے ڈیزرف کرتے تھے ہم خود بھی بلکہ وہ نہ بھی کہتے تو انہیں ہم ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں ہم خود ہی ایکسینشن اچھا لاسٹ کوئسچن ہے کیونکہ امرین آپ نے ہم نے سب نے فیس کیا یہ جب سے سمی برنی صاحب آئے ہیں ڈریکٹر میڈیا کیا وہ صرف کراچی کے چار پانچ جنلسٹ کے ڈریکٹر میڈیا ہیں کیا یہ جو پل کے اس طرف جب ہم آتے ہیں لاہور کراس کرتے ہیں پنڈی کی طرف آنے لگتے ہیں تو کیا یہاں کے جو جنلسٹ ہیں وہ چیڑن آف دا لیزر گارڈ ہیں یہاں کے جو جنلسٹ ہیں ان کو نہ ایکڑی ڈیشن ملتی ہیں نہ ان کو ان کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں اور میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ رمیز راجہ صاحب کو بھی اپنے جو دو چار لوگ ہیں انہی کے یوٹیوب انہی کے چینل پر آتے ہیں اگر میرے سوالات پسند نہیں ہیں تو ہمارے چینل سے کوئی اور سوال آپ کر لیں سوالات تو آپ کا کیا خیال ہے بینگ میڈیا ڈریکٹر ان کے لیے تو تمام جنلسٹ ہاں کسی کا کام اچھا ہے کسی کا نہیں ہے وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن بڑا ادارہ یا چھوٹا ادارہ کیا ہوتا ہے کام بڑا اور چھوٹا ہونا چاہیے نا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا آپ ان کو کہنا چاہیں گی سمی برنی صاحب کو اور چیئرمن رمیز راجہ صاحب میں تو کہنا چاہوں گی نا ہم بڑے اور درشن چھوٹے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ جو اگر پنڈی سٹیڈیم کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں بورڈر ہے کراچی الگ ملک ہے اور لاہور الگ ملک ہے حالانکہ آپ کے لیے اور یہ جو پنڈی ہے یہ کہیں انڈیا کے ساتھ ہے نہیں نہیں علاقہ غیر ہے یہاں پہ علاقہ غیر انڈیا کو بھی ہم بلکل اگنور نہیں کرتے تنقید کریں یا پھر ہم ان کو اپریشیٹ کریں ہم انہیں ساتھ تو رکھتے ہیں نا لیکن یہاں پہ تو ہم بلکل ہی اگنور ہیں مطلب شجر ممنوع بنا دیا میں علاقہ غیر ہم پہ بین لگا ہوئے ہم اس کو بلکل بھی نہیں پنڈی سٹیڈیم بلکل اگنور ہے اور جب سمی برنی صاحب یہاں پر آتے بھی ہیں تو اتنا انٹریکشن ہم سے ان کا نہیں ہی ہوتا ان کا تو مزاج ہی نہیں نیچے اترتے اسمان پہ ہوتے ہیں آپ یقین کریں ابھی تو تو خیر مجھے ابھی کافی عرصہ ہو گیا لیکن شروع شروع میں آئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں ان سے بات کیسے کر پاؤں گی یہ تو مطلب پتہ نہیں کوئی چیئرمن ہے بہت روڈ ہے بہت روڈ پرسنیلٹی کہہ سکتے ہیں تو کراچی اور لاہور کے جنرلسٹ کو تو آسانی سے ایک ریڈیشن مل جاتا ہے لیکن انفورچنیٹلی اسلام آباد کے بچارے بیٹھے رہ جاتے ہیں لیکن آپ کی تنظیم میں آپ بھی تو خود روڈ پنڈی اسلام آباد سپورٹس جنرلسٹ کی الیکٹڈ ہیں ووٹیں لے کے آئیں ہی ہیں تو آپ کا بھی فرض ہے جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کیونکہ ابھی تو آپ اور ہمارا ساتھ رہے گا ورلڈ کپ بھی ہے سارا کچھ رہے گا کیا لگ رہا ہے شاہین کے آنے سے پاکستان کے کتنا پرسنٹ چانس بڑھ گیا ہے انڈیا کے خلاف پہلے میچ میں انڈیا کے خلاف پہلے میچ میں اگر میں شاہین کی بات کروں تو میں بڑی پوزیٹیو ہوں شاہین کے حوالے سے چانسز کافی زیادہ ہیں بلکہ یہ کریں کہ اگر ون چانسز کریں تو ہنڈر پرسنٹ میں شاہین شاہ فریدی کو دوں گی ہنڈر پرسنٹ دیں گی کیونکہ مجھے اس پہ بھروسہ ہے وہ جس طرح سے کھیلتے ہیں اور ایزی ہوکے کھیلتے ہیں پریشر نہیں لیتے جب آپ جہاں جس جگہ پہ آپ پریشر لے لیں تو سمجھیں گے ہم آپ کے ہاتھ سے گئی لیکن شاہین شاہ فریدی بڑا ریلیکس ہو کے جس طرح پی ایسل میں بڑا ٹیمپوز کا دیکھا ہے کتنا ریلیکس ہو کے از ایک اپٹن میں نے اس کی ذمہ داریاں دیکھی ہیں اور ایشیا گب میں نہ ہونے سے بڑا نقصان بھی ہوئے ہمیں تو میرا پرسنل اپینین ہے کہ شاہین شاہ کے آنے سے ناسی امپروومنٹ آئے گی اگلی ٹیم پہ پریشر پڑتا ہے شاہین شاہ کا بہت بہت شکریہ امرین آپ کا تو جی یہ تھا آج کا کھیل ہمارے نئے اسلامباد سٹوڈیو سے اور بہت شکریہ آپ نے بڑا ویٹ کی ہم نے بڑی ٹرائی کی تھی کہ لائیو جائیں لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے نہیں جا سکے ہمارے کیمرامین صاحب بھی صبح سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے سارا سٹاف ساتھ رہے ہیں ایون کے ایم ڈی صاحب بھی بار بار آتے رہے بڑی کین انٹرسٹ لیتے ہیں کراچی سے بھی ہمارے جو ذمہ داران ہیں لاہور سے ہمارے ذمہ داران ہیں ان تمام دوستوں کا شکریہ یہاں ہماری پوری ٹیم کا شکریہ کیمرامین صاحب کا بھی شکریہ آج کے لیے کھیل اتنا ہی نیکٹ شو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے thank you very much اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ